یا ایوہ اللہین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم اوی الوالدین والاقربین این یکون غنی ونفقین فاللہ اولا بہما فلا تتبع الہوا انتاگلو وانتیوو او توریو فان اللہ کان بما تعملونا خبیرا اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ سورہ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا اللہ قائم بالقسط ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائم بالقسط جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں اہل ایمان سپاہی ہیں اللہ کے سپاہی ہیں لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے اللہ دن کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانے دینی ہوگی کفجے کرنی ہوگی عصار کرنا ہوگا قربانیاں دینی ہوگی تبدین غالب ہوگا لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے جتنا زور اسلام نے دیا ہے بچ قسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی غصے بے بہرہ سرے سے انہوں نے پتا ہے نہیں کہ سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں قانون کی اہمیت ہے تعذینات کی اہمیت ہے چوڑ کا ہاتھ کٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو ظلم ختم کرو ایکسپوائیٹیشن ختم کرو یہ سرمایہ دار جس طرح سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں آخر یہ پورا نظام درست کرو یہ مشین جو ہے یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ دسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے یہ ایک ایسی چکی ہے کہ آتا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسرے ڈالتی نہیں ایک طرف بھوک ہے قادر فقر و یکونہ کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو جس میں زمانت دی رہی ہو کہ ہر شخص کی ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفادت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کٹو ضرور کٹو لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے بہادات موجودہ آپ کو قانون نافذ کرنی جو فائدہ ہوگا حرام خوروں کو بلیک مارکنیوں کو جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے انہیں ڈرکائے کر رہا فائدہ ہونے ہوگا اصل شہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ لیکن یہ ہے کہ شریعت شریعت ہے دین دین ہے لا جو ہے وہ سبسل کرتا ہے سسٹم کو قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سبسل کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے جو سسٹم ہے نظام دین کا اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو یہ ہے جو کہ اصول ہے یا ایوالذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ یہی مضبون سورہ معایدہ میں بھی آ جائے گا کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صرف یہ کہ اس میں ترقیب بنل گئی ہے یا ایوالذین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط بس اتنا فرق ہے لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادف الفاظ ہیں گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے والوہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں یا ایوالذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو عوی الوالدین یا تمہارے والدین کی خلاف جا رہی ہو والاقربین تمہارے قرابتداروں کی خلاف جا رہی ہو تمہارا تعلق عجل کے ساتھ انصاف کے ساتھ قسط کے ساتھ ہے رشتہ داری کے ساتھ نہیں ایک چور دروادہ یہ ہوتا ہے خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے دونوں کا پسپنا اللہ ہے دونوں کا کفیر اللہ ہے تم نہیں ہو کفیر تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے جو عدل پر ہے جو انصاف پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی کی جانب داری نہیں وہ جانب داری نہ باپ کی کرنی ہے نہ ماں کی کرنی ہے نہ بائی کی کرنی ہے نہ خود اپنی کرنی ہے اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں دیکھئے شہادت عالی لوگوں پر گواہی اور شہادت للہ اللہ کے لئے گواہی یہ واضح اللہ کے گواہ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ پر کھڑے ہو جائیں ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہوں اور اس حق کو قائم کرنے کے لئے تلمندن لگانے کے لئے اپنے اپنی کبر کس لیں وَلَا وَلَا أَنفِذَكُمْ وَبِالْوَالِدِينَ وَالْاقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيجًا وَالْفَقِيرًا فَاللَّهُ عَوْلَى بِهِمَا ان کا خیرخہ اللہ ہے فَلَا تَتْبِعُ الْحَوَا تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو انت عادلو و بعدہ تم عدل سے حق جاؤ کہ تم عدل نہ کرو خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ وَإِنْ تَلْغُوا عَوْتَوْرِذُو اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑے گئے بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے تو اس طریقے سے کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے غلط بات نکل نہیں رہی ہے اِنْ تَلْغُوا عَوْتَوْرِذُو یا تم عراس کرو گے بچ جاؤ گے مو موڑ لوگے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ بے خبر نہیں ہے